بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس وقت یہاں پر آج جی ڈی سی کے جانب سے جو رمضان المبارک کی پہلی سیری اس کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں اور آج کینیڈا میں مقیم پاکستانی جناب خورم ازغر صاحب کی جانب سے انہوں نے اپنے والد صاحب کے سالے سواب کی خاتف امیز آفرانی بریانی ہے اس کے ساتھ دیگر تمام چیزیں اور ان کا ارجمنٹ ہے یہاں پر بڑے پیمانے پر مزید نئے تسلے خریدے گئے ہیں جو کل خریدے گئے تھے آج بھی خریدے گئے ہیں اور تمام چیزوں کے ٹیمیں الگ الگ کام کر رہی ہیں یہاں پر اپنا اپنا میں آپ کو آگے کے مناظر پر دکھاتا ہوں ہزاروں ہزاروں تھال ہیں ہزاروں اور یہ بہت بڑا ارجمنٹ یہ سب سیکڑوں دے گئے ہیں آپ کے سامنے یہاں آئیں گی آج کی سہری کینیڈا میں مقیم پاکستانی جناب خورم ازغر صاحب کی جانب سے ہے کولڈنگ کے علاوہ چائے ملک شیک جوسز یہ تمام چیزیں اس وقت مختلف میڈیا چینل جانب سے کوڈنگ کی جانب سے کوڈنگ کی افتاری کا احتمام تھا جو مختلف متیر حسنان جو ہے وہ اپنی مدد آتے ہیں سڑکوں پہ کرتے تھے وہ کافی سالوں سے جو ہے وہ نظر نہیں آرہا تھا اس وقت مختلف میڈیا چینلز یہاں آرہے ہیں اور اس پورے ایونٹ کو کور کر رہے ہیں ساری بیلڈنگیں دیکھیں کتنی خوبصورت سجائی گئی ہیں اور تمام دیکھنے والوں کو بتا دوں میں رمضان مبارک کا چاند مبارک ہو سب کو اور اللہ تعالیٰ یہ رحمتوں برکتوں کا مہینہ تمام لوگوں کو زندگی صحت اور تندرستی دے کام میں برکت دے لوگوں کے جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار لگ جائے ہیں جو لوگ بچارے اپنی بیٹیوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں ان کے شادی کے ازباع پیدا ہوں جس کی جو جو مشکلیں پروردگار عالم اس مقدس مہینے میں ان سب کے مسئلے مسائل حل کریں سارا ہوں لگوں اور میں اس وقت آپ کے مناظر دکھا رہا ہوں جو سب سے برسان ہو لگے باپا سب سے بڑی عوامی سہری نمائش اور انگی پر منقض ہونے جا رہی ہے اور علی رضا خیریہ سے ہو سارا ہوں لگا آپا خیریہ سے ہیں آپا ان کو میں نے فون کیا تین چاروں نے نہیں اٹھائے کوئی بتاتا ہوں اور خیریہ سے ہیں بھائیں اسی کاموں میں لگا ہوں مسلسل زیبہ شہناس صاحبہ فخر پاکستان ہے نظر آ رہا تھا ابھی یہاں پر بھی آپ دیکھیں آپا جو کل شدر مرک کٹنس میں چار پان شدر مرک میں نے یہاں لکے کھڑے کر دیں ہیں نہیں کھڑے کر دیں ہیں بچے دا کے دیکھ لیں نا کل ان سے کیلیفورنیا والے جو ہیں بہریہ ڈاؤن والے جو ہیں طالب صاحب ان کی جانے سے کل شدر مرک کی ڈیش ہے ہمارے جی ڈی سی کے لیے اتنا دل رکھیں ہمیں امید ہے اور بھی باہر ممالک کو دلوں گے وہ توجہ دیں گے اور باقی اس کے لیے ہمارے ڈیلیس سینڈر آج وہ جی ایف ایس بیلڈر کے سربراہ ایرفان بھائید صاحب نے دو دن کی سہری اپنے ذمیں لے لی ہے ایک دن بکرے چکن مندی ہے اور دوسرے دن چلو کواب ہے دو دن ہے ہمارے ڈیلیس سینڈر وغیرہ ہمارے ڈیلیس سینڈر وغیرہ اور بھی آپ کوئی کام بولیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تھینک یو آپا اور اس وقت ہاں بھائی خیریت ہیں یہ ساری ٹیمیں جمع ہو رہی ہیں سارے والنٹیرز جمع ہو رہے ہیں تاکہ جو آج کی تیاریاں ہیں وہ یار یہ اگر لگا لوگ نہیں میں اس سے کور کروالوں گا اس کو بتا دو فرسی شاروک کو ہم لائیں میرے خلال میں ہم لائیں یہ کس چیز کیا سجاد دکھاؤ کھولو دیکھیں جس کمپنی نے ہمیں جوز دی ہیں ہاں اچھا یہ اس کمپنی کی جانب سے سجاد پورے تیس روزے ہوگا انشاءاللہ اس کمپنی سے دانی فوڈ والے جو ہیں ان کی جانب سے روز آنا یہاں پر جوز بھی دیا جا رہا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اور چیزیں بھی آپ کو دکھاتا ہوں دو منٹ دے گا مجھے بھائی اور یہاں پر دیکھیں جو لوگوں کو گفٹس کے طور پر موٹر سائیکلیں رکشے اور یہ تمام چیزیں دی جائیں گے وہ آنا شروع ہو چکے ہیں اور یہ سب یہ ہیں جو بھروزگار لوگ ہوں گے وہ یہاں پر اپنا قرآن دازی میں شیشے پہ لکھ لو مٹے گا نہیں ان کو قرآن دازی میں یہ رکشے دی جائیں گے 27 نمضان کو قرآن دازی ہوگی جو لوگ بھروزگار ہیں اگر ان کے لئے روزگار کا باعث بن سکتا ہے تو وہ اپنی اپلیکیشن ایک شنافتی کارڈی کوپی کے ساتھ ایک باکس ہوگا کل سے اس میں ڈال دیں گے تو یہ جتنی بھی تھیلی چڑھا دو شیشے پہ پر سے گھر گئی ہے تو یہ نئی باگیں یہ البقی والوں کی جانب سے پانچ بائکیں ہیں اور اے ڈی ریال اسٹیٹ کی جانب سے دس نئے رکشے اور ٹیپل اے اسو سیٹ والوں کی جانب سے تیس نئے نئی موٹ سائیکل ہیں یہ سب چیزیں اور دیگر بھی اور لوگ جتنے بڑڑ بڑے بیلڈر ہیں وہ سب دے رہے تو یہ سب چیزیں پہ روزگار لوگوں کو یہاں پر قرآن دازی کی صورت میں دی جائیں گی یہ ٹیپل اے اسو سیٹ ادیل ملک صاحب اور البقی ان کی جانب سے جو کیفٹس آ رہے وہ سب ابھی ٹرک آ چکے چونکہ ڈیارہ بجے شہر میں داخل ہوں گے تو وہاں سے آ رہے جیسے یہاں پہنچیں گے وہ ساری بائکیں یہاں اور رکشے ڈسپلے ہو جائیں گے اور اس کی بھی تیاری ہوں خیریص ہیں کمزور ہو گئے ہیں آپ پچھلے سال ہوں گے نہیں خیریص ہیں پھر اللہ تعالی آپ کو صحت دے میں وہی بولوں کہ کمزور ہو گئے ہمارے پرانے والینٹیر ہیں نمزان کے بھائی وہ سب بنیں گے آپ وہاں بیٹھے میں آتا ہوں اللہ تعالی ان کو صحت دے سندگی دے ہمارے پرانے والینٹیر ہیں میرے خیال میں صدر کی سائیڈی نہیں رہتے بھی ہیں بھائی اچھا یہ دیکھیں بھائی یہ کمپنی ہے ان کی جانب سے جوسز آئے ہیں اس کے اندر پلاسٹک کے بیگ ہیں اس برف کے نیچے اس بیگ کے اندر جوسز ہیں اور یہ سب برف لگ چکی ہے اور یہ یہاں پہ تیاریاں ہو رہی ہیں افتار کی اس طرح آریجمنٹ کرتی ہے جی ڈی سی کراچی میں 26 مقامات پہ بلکل ویسے ہی سہری کا آریجمنٹ بھی 26 مقامات پہ لیکن مرکزی سہری جو ہوتی ہے یہ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کیا چائے لائیو بنے گی اور اس کے علاوہ یہ جوسز وغیرہ اور یہ سارے آریجمنٹ کیے جا رہے ہیں دیکھیں لکھا وہ آ رہا ہے جی ڈی سی فاؤنڈیشن سلام علیکم خیریس ہیں بھائی آپ خیریس ہیں ہاں اور خیریس ہیں خیریس ہیں خیریس ہیں آپ تمام دیکھنے والے تو بزارش کروں گا آپ کی سکرین پر شیئر کو آپشن آ رہا ہے اس ویڈیو پر لازمی کلک کریں تاکہ اور زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ سکیں کہ کیا آریجمنٹس ہیں کیا تیاریاں ہو رہی ہیں کس لیویل پر کالین بچھ رہے ہیں اور یہ جتنی روڈیں آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے اور اس طرف جو آگے روڈیں ان سب میں لوگ بیٹھیں گے لوگوں کے لئے آریجمنٹس ہو رہے ہیں بہت بڑے پیمانے پر روزگار اسکیم کے اندر جو جو کمپنیز جو جو ادارے دے رہے ہیں میں ان کے نام آپ کو ایک بار پھر دکھا دیتا ہوں بھائی یہ ٹرپل اے ایسوسیٹ والے ہیں ان کی جانب سے تیس ازاد موٹر سیکل نے دھی گئی ہیں جو لوگ اسلام آباد راولپنڈی میں ہیں وہ جانتے ہیں ٹرپل اے ایسوسیٹس کو جے ڈی سی روزگار گفٹس کے نام سے جن کے لئے یہ موٹر سیکل روزگار کا ذریعہ بن سکتی ہو یا جن کے لئے یہ رکشے روزگار کا ذریعہ بن سکتے ہو وہ یہاں پر شناختی کارٹ کی کوپی کے ساتھ اپنی اپلیکیشن ڈالیں گے ستائیس رمضان کو قرآن دازی میں جس کا نام نکلے گا اگر وہ سچی اپلیکیشن بھی ویریفائے ہوگی تو ان کو یہ گفٹ دیدیا دیکھا ان کے نام پر ٹرانسفر کر کے شاروک بھائی اور یہ میں آپ تمام دیکھنے والے میں آپ کو نظرگ دارش کروں گا دیکھیں یہ آج کی ڈج جو ہے وہ یہ پڑی ہوئی ہے مطلب اس کی تصویر ہے یہ یاگ ہیں جو آئے تھے آج گلگت سے اور آج یاگ زافرانی پلاو ہیں اور ہماری ٹیمیں اس وقت تیاری میں لگی ہوئی ہیں اس ٹیکر تیار ہو رہے ہیں جو یہاں لگیں گے اندر کراچی میں اس وقت چھبیس مقامات میں جی ڈی سی کی جانب سے شہری اور افتاری کا انتظام کیا جا رہا ہے یار وقار یہ دونوں روڈوں میں لائٹیں ہیں ہیں اب کب جاؤ گے میں جتنی بار بولنا ہوں ہر بار یہی بولتا ہوں جا رہے ہیں اب سے بیس سے پچیس منٹ میں یہاں مزید ٹرک پہنچ جائیں گے جس میں موٹسائیکلیں آ رہی ہیں چونکہ کمپنی ہیدر آباد کی ہے رکشے بھی ہیدر آباد سے آ رہے ہیں سلام علیکم خیریہ سے ہیں بھائی آپ بتائیں خیریہ سے ہیں خیریہ سے ہیں سر سلام علیکم آپ خیریہ سے ہیں نہیں تھانکیو تھانکیو فیملیز کل رات سے آ رہی ہیں آ کے دیکھ رہی ہیں سارے انتظامات مختلف ویلوگرز ٹک ٹاکرز آ رہے ہیں کل کی جو سیری ہے وہ کیلیفورنیا ریال اسٹیٹ والے جو طالب صاحب ان کی جانب سے سارے شتر مر کراچی پہنچے ہیں کچھ شتر مرک یہاں کھڑے کیے گئے ہیں لاکے تاکہ لوگ دیکھ سکیں اور یہ کل کی سیری میں آپ تمام دیکھنے والے جو گزارش کروں گا اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اور یہ دنیا کی سب سے بڑی عوامی سہری جو یہاں ہوتی ہے جس میں تیس چالیس ہزار لوگ آتے ہیں سہری کرتے ہیں ان تمام مناظر کو آپ بھی دیکھیں ابھی ہم لائف دیں گے انشاءاللہ رات میں ایک بجے قریب جب سہری کے انتظامات شروع ہو جائیں گے اور تاکہ اور لوگ بھی دیکھ سکیں کہ یہاں کیا تیاری ہیں اور مصطفہ چون لیٹو تھک گئے ہیں پھر تھک گئے ہیں 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 نہیں ڈائٹنگ کر رہا ہے وہ تو ویسے کیٹو ڈائٹ پہ ہے کتنا وزن کم ہو مصطفہ مہینہ تو ہو گیا بس اچھا ہے لگے رہو بھائی دیکھیں ساری بیلڈنگیں سجائی گئی ہیں میں آپ تمام دیکھنے والے سے گزارش کروں گا اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اور آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے اگر کسی ایک شخص نے جی ڈی سی کے کسی بھی ایک دسترخان پر کراچی لاہور اسلامباد پنڈی کسی ایک روزہ دار کی افتاری کی ذمہ داری لے لی ڈائنٹی روپیز کسی ایک پورے دسترخان کی ذمہ داری لے لی کسی ایک شخص کے کھانے کی ذمہ داری لے لی تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور ایک پھر اپیل کروں گا آپ تمام دیکھنے والوں سے میں آپ جی ڈی سی کو ڈیالیسی سینٹر جس طرح کراؤں کر واغ چی کسی 5 ، 6 ,ui7 ، لاقبےém peg پہ 50 ڈالیسیس سینٹر کھولنے ہیں اس کے لئے ہمیں آپ کی زکاة خیرات امداد کی ضرورت ہے اپنی جانب سے محرومین کی جانب سے بھی آپ ایک مشین دے سکتے ہیں دو مشینے دے سکتے ہیں ایک مریض کے ڈالیسیس کی kit دے سکتے ہیں 3000 روپے کی ایک مشین 14 لاکھ روپے کی دے سکتے ہیں پورا سینٹر 85 لیک روپیز کا بنوا سکتے ہیں اس سینٹر آپ کے نام سے بن جائے گا تو ہمیں اس میں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے اس ویڈیو کو بھی لازمی شیئر کریں اور ہمارے ساتھ جڑ جائیں اگر ہم سے راپتہ کرنا چاہتے ہیں کوئی سوال کرنا ہے واتس اپ پر راپتہ کرنا چاہتے ہیں 0334 344 3313 یہ نمبر اس پر راپتہ کر لیں اور اگر آفیس فون کرنا چاہتے ہیں 02136341059 یہ نمبر اس پر راپتہ کر لیں آپ ہمیں فون کریں ہمارا نمائندہ آپ کے گھر آئے گا آپ سے ٹونیشن وصول کر کے آپ کو رسیت فرام کرے گا اور ایک بار پھر آپ سے گزارش کروں گا اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں جے ڈی سی کے کسی بھی پروجیکٹ میں اگر آپ کی ویڈیو شیئر کرنے کی وجہ سے کسی شخص کو رحم آ گیا کسی امیر کے دروازے پر نہیں جا رہے آپ دس روپے ڈونیشن دیں ہمیں آپ کے ڈونیشن کی ضرورت ہے آپ بڑے فخر سے دیں اور ہم آپ کے پاس آگے ریسیف کریں گے دس روپے ڈونیشن پندرہ روپے بیس روپے جو دین ہے دیں جو لوگ بیرونی ملک مقیم ہیں دس بیس پچاس سو ڈالر دیں بھائی آپ کے ایک ڈالر سے کسی ایک گھر میں بیس لوگوں کے لیے دس لوگوں کے لیے کھانے کے انتظام ہو سکتا ہے بھائی ایک وقت کے ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے اور میں آپ کو ساری اپ ڈیٹس دیتا رہوں گا بار بار دکھاتا رہوں گا اور کسی کو منا نہیں ہے کوئی بھی ویلوگر ہو آئے بنائے ویلوگ بنائے لوڈ کریں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے ہم کسی کو سٹرائک نہیں مارتے ہم کسی کو تنگ نہیں کرتے بس اتنی سی گزارش ہے کہ ہمارے سکوز میں ہمیں سپورٹ کریں لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے جی ڈیسی جو فری ڈیالیسیس سینٹر کھولی اس میں سپورٹ کریں کوئی نہیں کرا سکتا ہفتے کے تین ڈیالیسیس پندرہ پندرہ روپے کے سازار کے ساب سے پینتالیس ہزار روپے ایک ہفتے کے اور مہینے میں اگر بارہ ڈیالیسیس ہو رہے ہیں تو کہاں سے لائے گا کوئی دو لاکھ روپے آر تو بات اتنی سی ہے صرف کہ ہمیں آپ کی سپورٹ چاہیے اگر آپ سپورٹ کرتے رہیں گے تو جو ڈیالیسیس سینٹر کھول رہے ہیں یہی ہر علاقے میں کھولیں گے اور ہم بہت سپیڈ میں کوشش کر رہے ہیں ہمیں آپ کی سپورٹ چاہیے ہمارے ساتھ تعاون کریں ہم نفرتوں کا خاتمہ چاہتے ہیں ہم فرقہ واریت کا خاتمہ چاہتے ہیں زبان کی بنیاد پر مذہب اور مسئلک کی بنیاد پر کوئی کسی کو دھکا نہ دے کوئی کسی سے بچ سلوکی نہ کریں بہت شکریہ شاروک بھائی شاروک بھائی وہ کور کروالے نا پینا فلکس چلیں چلیں مجھے بھیج دیے گا مجھے بھیج دیے گا تو ہم تو اس پر کوشش کر رہے ہیں کہ محبتیں بڑھنی چاہیے نفرت کا بیانیاں ختم ہونا چاہیے اور ایک بار پھر آپ سے گزارش کروں گا ہمارے کام سے ہماری کاؤز سے ہم جس طرح کام کرتے ہیں جس طرح کووڈ میں ہم نے راشن بٹا آپ کے سامنے ہم نے صرف اعلان کیا کہ کسی بھی مسئلک کی مسئلک کی مسئلک بھائی شیعہ سنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث لیٹر ہیڈ لیاو کسی مندر کا لیاو کسی چرچ کسی گردوارے کسی بیکری والے کا کسی پان والے کی دکان کا جتنا راشن مانگو گئے اتنا دیں گے چار مہینے دس دن تک روز آنا تیس ہزار بورے راشن بات کر ایک مثال بنا دی اور نفرت ختم ہوئی نفرت کا بیانیاں ختم ہونا چاہیے جھوٹ ختم ہونا چاہیے ایک دوسرے کو برداشت کریں بھائی اگر کوئی آپ کے آپ جیسی زبان نہیں بولتا تو اس بنیاد پہ آپ اس سے ہاتھ نہیں ملائیں گے یہ کوئی بات نہیں ہوئی اس بیانی کو ختم ہونا چاہیے محبت کا بیانیاں اس کے لیے کام کریں اور جی ڈی سی جتنا بھی کام کر رہی ہے وہ سب آپ کے علم ہیں اس ویڈیو کو لازمی لازمی شیئر کریں تاکہ یہ سارے پیغام جو ہیں یہ آگے بڑھتے چلے جائیں اور محبتیں بڑھیں دیکھیں سب ابھی کالین بجھ جائیں گے تیاریاں ہو رہی ہیں پہلی رمضان کی سیری کی ہر طرف کالین نظر آئیں گے آپ کو ایک بار پھر آپ سے گزارش کروں آئیں آگے بڑھیں ہمارا ساتھ نے ہمیں آپ کی سپورٹ کی بھرپور ضرورت ہے بہت شکریہ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا